سلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزن سب تو دوستو مارکٹ نے قریب ایک گھنٹہ پہلے پھر سے کریش کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ کریشنگ کا سلسلہ کہاں تک جا کے روکے کا اس کے اوپر ہم آج کمپلیٹلی تفصیلاً بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکس ٹویلو اور کی ہماری ٹریڈ کیا ہوگی کیونکہ ہمارے بتائے ہوئے ٹویلو اور کے مطابق الحمدللہ ہم نے اپنی مکمل ٹریڈ جو ہے وہ اچیو کی ہے اور مارکٹ نے جسٹ ایک اور پہلے کا جو کریش لگایا ہے اس نے اس وقت انویسٹر حضرات کو ایک مرتبہ پھر سے ہلا کر کے دوستو کیا وجہات بن رہی ہیں مارکٹ کے دوبارہ سے اس کریش کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اور کون سے ایسے کوئنز ہیں جو اس مارکٹ میں آپ کو ریکور کر کے ایک اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں اور آپ اپنے پورٹفولیو کے لیے ایک نورمل پیسیو انکم گین کر سکتے ہیں تو آپ نے دوستو کیا کرنا ہے ویڈیو کو ویڈاوٹ آج فارورٹ کیے دیکھنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا ہر یہ صورتحال کیوں کیسے پیدا ہوتی ہی چلی جا رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ایمپورٹڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرح صورتحال کے لیے مارکٹ کی طرف ویورز نو وی آر ان دا مارکٹ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تازہ ترین صورتحال کا آغاز کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپٹلائزیشن میں ایک مرتبہ پھر سے ساٹھ بلین ڈالر کا بڑا لوس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے دوستو جو ڈیکریز آور دا لاسٹ ٹویل وار ہے وہ بھی ٹو پوائنٹ فیفٹی پرسنٹ بھر چکا ہے اگر ہم اسے پچھلے لوس کے ساتھ انکلوڈ کریں تو وہ قریب تھری پوائنٹ سکسٹی بن جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے بی ٹی سی کی پرائز کی تو اس میں ہمیں واضح طور پر اس وقت بارہ سو ڈالر کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے رہی بات دوستو ہمارے ٹارگٹ کی تو مارکٹ نے ہمارے ٹارگٹ کو کمپلیٹلی اچیب کیا ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ پہلے مارکٹ بریک ہونا شروع ہوئی ہے اب یہ ایک گھنٹہ پہلے جو بریکنگ آئی ہے اس نے مارکٹ میں کن کوئنس کو کترا نقصان دیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور کیا ہوگا ہمارا نیکس ٹارگٹ یہ آج بہت ہی دوستو امپورڈن ہونے والا ہے اور ساتھ میں آپ کو آگاہی دوں گا کہ مارکٹ میں یہ دوبارہ کریش کیا ہر ریزن کیا بنی اور مارکٹ مزید کتنا کریش کر سکتی ہے اب یہاں پر دوستو آگاز کرتے ہیں ایتھیریم کے پرائز سے تو ایتھیریم کے پرائز میں فلیٹ ون ٹونٹی ڈالر کی ابھی کمی واقع ہوئی ہے قریب پچیس سے تیس منٹ پہلے اور بی این بی کی پرائز کی بات کریں تو دوستو بی این بی میں سترہ ڈالر کی بھی کمی ہو چکی ہے اسی طرح ہی یہ نیکسٹ کریش ہمیں مارکٹ میں دیکھنے کو ملا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے ابھی وہ ڈیفرنٹ کوائنز کے اوپر اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہا سولانہ کی پرائز میں صرف تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور سولانہ اپنے پچھلے تمام جو لو لیول کے ساتھ ماہ کے ریکارڈ ہے وہ اس وقت توڑ چکا ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ تھرٹی تھری سنٹ پہ آ چکا ہے یہاں پر دوستو کئی انویسٹر حضرات ہیں جو پینک ہیں کہ مارکٹ کا کیا بنے گا مارکٹ کیا تو دوستو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ مارکٹ کہیں نہیں جاری مارکٹ ختم ہونے نہیں جاری دنیا سے کرپٹو جو ہے مٹنے نہیں جاری پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ this is your practice اگر آپ کرپٹو میں اس وقت کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کی practice ہے اور یہ practice آپ کو ہمیشہ ایک میسج دیتی ہے کہ ہمیشہ low price پہ buy کرنے کا اپنے پاس سرمایہ رکھیں جب مارکٹ crash کرتی ہے وہی terra luna جو 120 کا coin تھا آج 64 پہ آپ کو buy کرنے کو مل رہا ہے so this is the buying opportunity for the everyone سولانا جو ہم نے کبھی 120, 130, 250 تک بھی buy کیا تو ہمیں اس وقت خریدتے ہوئے یہ بات بھول گئی کہ یہی coins اپنے lower پہ بھی جا سکتے ہیں تو کرپٹو کی مارکٹ میں earning کرنے کے لیے میری ایک ایڈوائیس ہمیشہ اپنے پاس رکھئے گا جو زندگی کہا کہ ہر mode پہ اور ہر crash پہ آپ کو یاد آئے گی اور میں آپ کو یاد دلاتا بھی رہوں گا کہ ہمیشہ اپنے portfolio کا 30% حصہ crash کے لیے رکھیں تاکہ آپ مارکٹ crash میں buying کر سکیں یہاں پر دوستو آپ بات کرتے ہیں terra luna کی تو اس کی price میں اس وقت تک رات کی نسبت جو کمی واقع ہوئی ہے وہ 7$ کی ہے کل کی اگر بات کریں تو یہ ہمیں ایک اچھی trade دے رہا تھا اور آج بھی اچھی trade دے گا کیسے اس کے اوپر ہم آگے جل کر کے بات کریں گے اور ہماری آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے میں پھر سے new viewers کو یاد دلا دوں this video is for 12 hour chat اور 12 hour کی جو ہماری trade ہوتی ہے اس کے لیے اور ذہن میں رکھئے گا کہ 12 hour میں سے آپ پہلے دو گھنٹے جب میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اور آخری دو گھنٹوں کو ignore بھی کر سکتے ہیں اس کے بیچ جو ہٹ گھنٹے آتے ہیں اس کو آپ follow کریں اب یہاں پر ایو ایکس کی بات کریں گے دوستو تو ایو ایکس میں کچھ خاص نہیں صرف 3$ کی کمی ہوئی ہے اور شیبا انو crashing down very fastly یہاں پر دوستو جو میم کوئنس سے ان کا تو حیر بلکل ہی صورتحال جو ہے وہ کافی پتری ہو چکی ہے اور شیبا انو میں اگر آپ کی انٹری بنتی ہے دوستو تو میں سمجھتا ہوں 4.0.18 میں شیبا انو میں انٹرسٹ رکھنے والے اس میں انٹری لے سکتے ہیں مارکٹ crashing کے سائن پہ ہے یہاں پر پہلے تو میں جن کے جو کمزور دلخضرات ہیں میں ان سے request کروں گا کہ وہ ایسی مارکٹ سے ابھی دور رہیں وہ ابھی trade کا سوچے بھی نہ then otherwise میں یہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے fundamental strong coins اپنی price میں اچھا خاصا down لگا چکے ہیں اور جیسے کہ آج Sunday ہے اور Sunday کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس time پہ جس time میں آپ کو ویڈیو share کر رہا ہوتا ہوں کہ اتنی بڑی moment یا plus یا minus کی شکل میں ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی اگر ملتی بھی ہے تو قریب دو مہینے میں ایک بار لیکن آج کا دن بڑا interesting رہے گا اس بات کا sign ہمیں لازم مارکٹ دے رہی آج مارکٹ چپ بیٹھنے والی نہیں ہے دوستو یہ بات آپ دن میں رکھے گا اور آج کا جو Sunday ہے وہ total active Sunday ہے ایسا Sunday نہیں ہے کہ آپ جس طرح mostly past میں Sunday دیکھتے رہے اب بات کرتے ہیں دوستو یونی سویب کی تو اس میں اچانک ابھی ہماری ویڈیو کے درمیان سات سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کے بعد منیرو اس crash میں بلکل نہیں ہلا منیرو دوستو پہ تھا ایکس ایمار اور دوستو اس وقت بھی ہمیں ایکس ایمار جو ہے دوستو پہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تقریبا دوستو چھے تک کا آٹھ تک کا اس نے ہائیوی لگایا لیکن پھر ایک مرتبہ ڈاؤن ہو چکا ہے اے پی کوئن اس مارکٹ میں exactly دوستو without any moment struck ہے بڑی بات ہے دوستو کہ 12 ڈالر پہ یہ ابھی تک ہمیں واضح طور پہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے 12.73 رات کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں خیر ہم نے entry کی کوئی discussion نہیں کی تھی after that دوستو decenter land mana sandbox exactly اپنے اسی price پہ ہیں جہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا انہیں اور جی ایمٹی کا جی ایمٹی کی صحت پہ اس مارکٹ کا یہ اثر پڑا ہے کہ وہ صرف ڈس سینٹ کریش ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی ایمٹی میں ابھی آپ entry مت لیجئے گا مارکٹ ابھی crash کر رہی گیا جی ایمٹی آپ کو اس crash کا جو impact اپنے اندر لے کر آئے گا وہ آپ کو دو گھنٹے کے اندر اندر دیکھنے کو مل جائے گا اور وہاں پر جب جی ایمٹی آپ کو دیکھنے کو ملے means مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آپ کو 2.40 2.35 سینٹ پہ دیکھنے کو جب ملے تو آپ اس میں اس وقت اندری کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ کے دوستو بڑے selected coin ہوں گے trade کرنے کے لیے اور اس وقت مارکٹ میں جتنے بھی بڑے coin ہیں جو ہمیں روٹین میں trade دیتے ہیں ان کی پرائز بہت ڈاؤن ہو چکی ہے بدنسبت zil coin کے یہاں پر حیرانکی کی بات ہے کہ جب مارکٹ 40k پہ تھی یعنی کہ 40,000 پہ تھی تو zil ایک مرتبہ 0680 کا لو لگا کر آیا ہم نے بائن کی اور آج مارکٹ 35 کرو کو بریک کر چکی ہے اور ابھی تک zil 07 67 پہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو اگر یہاں پر zil میں اپنا ایک crash آتا ہے تو اس کے پرائز مزید گر سکتے ہیں لہذا اس سے بھی تھوڑا سپریز کر لیجئے گا اور ksm لور 110 ڈالر سے پہلے ksm میں entry نہ لیں ابھی ksm آپ کو 115 ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں entry لیں most strongest coin مینہ جو دو سے تین ڈالر کے درمیان trade کرتا ہے یہ بھی اپنے all time low پر آ چکا ہے اور اس کی buying zone دوستو مینہ کی ہے 1.60 جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا اور اس سے پہلے کی ہماری ویڈیو میں میری recommendation آپ کو 1.50 کی تھی جب ایک بہت بڑی community نے ہمیں reply میں یہ بات message کیا کہ سر یہ 150 پہ نہیں جا سکتا ایسے کہیں تو دوستو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 150 پہ آنے ہی والا ہے اور ہمارے جو old buyer ہیں جو اس میں struck ہیں 2 ڈالر پہ یا ہمارے signal کے through وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں recover کریں گے کیونکہ potential coin ہے تو potential coin میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی recover کرنے کے معاملے میں یہاں پر last میں ہم بات کر لیتے ہیں دوستو kawa کی اور k ڈی اے کی k ڈی اے تو خیر ابھی struck ہے بلکل ہی kawa کی price میں ہماری رات کے نسبت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3.79 سے 3.54 پہ آیا ہے مطلب قریب اس میں 15 20 25 22 کی کمی اور اضافہ ابھی اس market میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے k ڈی اے میں 20 سینٹ کی کمی ہوئی ہے anchor protocol میں اگر ANC کی بات کریں دوستو تو یہاں پر ANC میں بھی 1.89 سے 1.61 کا low لگ گیا ہے تو لہٰذا اس وقت k ڈی اے بھی ہماری accurate buying zone میں آ چکا ہے اب بڑھتے ہیں جی لی مار کی طرف جسے market نے آگے کی طرف پھینک دیا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں جی لی مار کے جو 2.16 سینٹ پہ آ چکا ہے اور اگر رات کی بات کریں تو یہ 2.27 پہ تھا 8 سینٹ کا ہمیں اس نے profit دیا ہے ہماری recommendation کے اکورڈنگ اس کے بعد جی لی مار بھی اپ crash ہو گیا ہے تو دوستو اب entry جو ہوگی وہ اور مضبوط ہوگی اور آپ اس کے اکورڈنگ کے اچھی ارننگ بھی کر سکیں گے تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے گینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو ٹارگٹ تھا ہمارا 35,450 یعنی 35,450 ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ کیسے اچھی کیا کہ جب ہم نے اپنی ویڈیو شیئر کی آپ سے تو اس کے بعد مارکٹ 35,200 پہ جا چکی تھی اور مارکٹ نے ریکور کیا 35,900 کا اور ہمارے ٹارگٹ کے اکورڈنگ مارکٹ نے آپ کو تقریبا 450 ڈالر کی ٹریئر دی بی ٹی سی کی اور اب کا جو ہائی تھا وہ 36,000 جو 139 آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل رات کا ہے لیکن last 12 اور کے اندر جو مارکٹ نے ہائی لگایا وہ تھا 35,900 کا یعنی کہ 450 ڈالر مارکٹ پلس رہی اور 450 ڈالر کی اگر ہم بات کریں تو کریش رہا اب مزید مارکٹ میں کتنا کریش آیا ہے دوستو وہ قریب 600 ڈالر کا ہے ان دونوں کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو مارکٹ 34,000 جیسے ڈاؤن فال ٹارگٹ پہ جا چکی ہے جو پچھلے تقریباً اس وقت 11 ہفتوں کی سب سے بڑی لو سطح پہ بیٹی سی جا چکی ہے تو کیونکہ کل جب میں نے آپ کو یہ اپ ڈیٹ دی اس وقت سرمایہ کاری کی کمی عید کے بحاف پہ ہو رہی تھی پوری دنیا میں ابھی بھی یہ جو ہفتہ گزرتا ہے وہ ہولیڈے کے اعتبار سے گزرتا ہے خاص کر کے مسلم ممالک میں تو ابھی تک چھٹیاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اب کل سے ورکنگ دے سٹارٹ ہوگا یہاں پر ہمیں دو طرح کی سوچ رکھنی چاہیے پہلی سوچ یہ ہے کہ کیا کل مارکٹ جتنا کریش کر چکی ہے ان چھٹیوں میں مطلب جب سے پاکستان میں یا پوری دنیا میں عید کا سما ہے اور ٹریٹ کے نکلوایا اور بہت سے دنیا کے ممالک میں بلکہ ہر ملک میں لوگ اپنے گھروں کو پیسہ بیجتے ہیں ویڈرال کروا کے وہ ریزن ابھی بھی یہاں پر چل رہی ہے اور اس کے بعد مینپلیشن یعنی فیوچر ٹریڈ والوں کا ستیان آس کرنے کے لئے یہ طریقہ کار دونوں جب مل گئے تو مارک آج ہمیں اکتالیس ہزار سے گرتے گرتے چونتیس ہزار چھسو پچاسی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو یہ تھی بڑی وجوہات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جو آج کی سب سے بڑی نیوز ہے وہ یہی ہے جو آپ نے فالو کرنی ہے اور ہمیں اس وقت بی ٹی سی میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمیں لاز ٹائم 38000 پہ ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تو اس نے مارکٹ کو 35 پہ پہ بھینکا دی رہا ہے کیونکہ اگر یہ قائم رہتا ہے تو مارکٹ میں 3000 تک کا لو آ سکتا ہے 3000 لیکن کل ہم نے کمرشل ڈے میں انٹر ہونا ہے دنیا پھر کمائی کی طرف جائے گی دنیا نے جو پیسے خرچے تھے اب کمانے کی طرف جائے گی تو ویڈرال جو ہوئے تھے اب ڈیپوزٹ کی شکل میں مارکٹ میں بہتری میں کتنے مضبوط رہ سکتے ہیں یہ بڑی خطرناک سیچویشن ہوتی ہے جب اتنا بڑا ڈاؤن ٹرین آتا ہے لیکن یہ جو تین اکٹھی کینڈل بنی ہے اسے ہم کہتے ہیں تین کالے کوئے یہ جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو مارکٹ میں نغوست ڈال لیتے ہیں تو یہ مارکٹ میں اس وقت آپ کو ٹوٹلی کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی ریکوری کے نسبت ہمیں پھر بھی کچھ کوئن جو ٹریڈ دے رہے ہیں اس کا ذکر ہم آپ سے وقت فوق دن گروپس میں بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے اپڈیٹ کے لیے اور یہ اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ بارا بارا گھنٹے کی ہوتی ہے بار بار ویڈیو تو بنائی نہیں جا سکتی تو دوستو یہاں پر فور اور کی کی چارٹ میں ایک ہم نے ڈاؤن ٹرینڈ دیکھا یہ بڑے والا مارکٹ ٹوٹلی کر گئی اب یہ آخری جو ڈاؤن جو سنبھالا بن گیا ہے وہ چونتیس ہزار چھے سو پر جا کر ہی بنا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ اس کی جو سپورٹ ہے وہی اس کی ریزسٹنس بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ دونوں کے درمیان تیس ڈالر کا فرق رہ گیا ہے مطلب چونتیس چھے سو باسٹ سے چونتیس سو چھے سو ترانوے کے درمیان مارکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے سوچیں کہ مارکٹ کے آج کیا دن آ گئے ہیں کہ مارکٹ صرف تیس ڈالر کی ہمیں ریزسٹنس اور ٹائٹلی سپورٹ دے رہی ہے تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کریش لگا سکتی ہے اور لگائے گی صرف اور صرف پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ کا وہ کریش آئے گا اس کے درمیان آپ کو ریکمینڈ کوئنز ہوں گے وہ اور لو پر ملیں جیسے ابھی ریسنٹ پچھلے بارہ گھنٹوں میں میں جو کوئن ریکمینڈ کیے تھے بی ٹی سی نے جو لگا 35,200 کا اس کے اوپر آپ نے بائنگ کی بی این بی تین سو پچھپن پہ گیا اس کے بعد بی این بی نے تین سو چونسٹ کا ہائی لگایا آپ نے چار ڈالر نو ڈالر چھ ڈالر اتنے ان کیے ٹیرالونہ نے بھی کیا کعوہ نے کیا کعوہ اس کو لازم ریزسٹ کرنا چاہیے یہی اس کی سٹرونگر زون ہوگی تو آپ نے ٹریڈ لینی ہے ہماری ویڈیو کے دو گھنٹے بعد آج کے دن دو گھنٹے بعد ویڈیو کو فالو کر کے اور اپنے کیپلائزیشن کا صرف بیس پرسنٹ حصہ یوز کرنا ہے ویری ایکٹیو اور ثری سٹیپ بائنگ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ میں سے اگر کسی نے بھی ثری سٹیپ بائنگ کا آپ کو نہیں معلوم تو انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو جو کوئن آپ نے فالو کرنے ہے آج بی ٹی سی کو دیکھ کر جن میں آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اس مارکٹ کے اکارنگ دوستو آپ نے تیرالون ایویکس یونی سویپ ایف ٹی ایم اور ایس ٹی ایکس کو بی ایوی بی ٹی سی کی پرائیس کے ساتھ آپ نے کمپیر کر کے بائی کرنا ہے کب جب آپ بی ٹی سی کو تی سات سو آٹ سو یا نو سو پر دیکھتے ہیں تو ہم آر تیر ہائی بھی لگاتی ہے تو یہ سارے سوال ایک ہی جواب میں کروٹ ہو جاتے ہیں کہ کرپٹو اس دا نیم آف پومپ اینڈ اپ مارکٹ کا یہ جو پومپ اینڈ اپ ہے کبھی آپ کے دوست کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے فائدہ من تو آپ کے نقصان دے یہ اس سے زیادہ بڑھ اور کچھ نہیں ہے اور اگر آپ اس چیز کو فالو نہیں کریں تو آپ اسی طرح ہی پریشان رہیں گے اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی دوستو ہماری ٹارگٹ تھا ٹو سکس تھرٹی جس کی اکورنگ مارکٹ نے فوری طور پہ ہماری دو ماہ کا یعنی کہ پچیس سو اکتیس ٹو فائف تھری ون کا سب سے بڑا لو جو اب تک کیا جا رہا ہے پچھلے دو ماہ کا تو دوستو ایثیریم کے کینڈل چارٹ کو ہم نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں پر بہت بڑا کریش ہم نے ایثیریم میں بھی دیکھا تقریبا 162 ڈالر کا تو اس کے اکورڈنگ یہاں پر بھی ہمیں 3 بلیک رو یعنی بلیک ایک نائٹ دکھائی دے رہی ہے اور بلیک رو کا تین کالے کوئے مارکٹ میں چھا چکے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ ہم ڈاؤن ٹرینڈ بولتے ہیں یہاں پر ہم نے 2540 کی سپورٹ بن رہی ہے جو 2640 سے کنورڈ ہو گئی ہے اور 100 ڈالر کے کم کی جو ہمیں سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہمیں یہاں پر 2530 جو ہے نیکس ٹارگٹ بتا رہی ہے کہ 2530 پہ دو بار مارکٹ گئی ہے اس وقت یہ جو لاشٹ ہمیں بیریش کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے بیریش مارو بوزو اور کیونکہ شیڈو نیچے کی جانب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس شیڈو سے ہمیں انڈکیشن ملتی ہے کہ مارکٹ نے 2530 تک کا لو لگایا اور ایک مرتبہ پھر سے کھڑی ہو گئی ہے اور 4.43% کا لو بھی دیکھنے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ ہمارا سیف اور امیجیڈی ٹارگٹ ہوگا اس مارکٹ کے اکورڈنگ اور اگر ہم بات کریں ایتھریم کی سٹرونگر زون کی تو دوستو اس کی سٹرونگر زون ہوگی 2500 2500 2500 سے ایتھریم کو جو ہے ڈگریز نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص آج ڈائریکٹ کسی کوئن میں ٹریڈ لینا چاہتا ہے کسی بھی ٹارگٹ کو فالو نہیں کرنا چاہتا تو جو بیسٹ اوپرچ 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 ہوگی آپ کے لیے دوستو وہ ہائی پرائز میں کئی ایس ایم کوئن ہوگا اور زی کیش ہوگا ان دو کوئن کو آپ فالو کر کیونکہ پرائز ان کے ہائی ہیں یہ اگر ڈاؤن کرتے ہیں تو چار ڈالر ریکوور بھی کرتے ہیں تو یہ ان کی دوستو ایک فنکاری ہے لیکن آپ اس ٹریڈ میں فس بھی سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ مارکٹ آرڈی کریش ہے اس کے بعد آپ جن کوئن میں ٹریڈ لے سکتے ہیں ان میں نمبر ون ہے بینہ جس کو آپ فالو کرنا ہے ایتھریم کے تھوک ان سی جی ایم آر ای 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 ایس اور بی سی ای ایچ بی سی ایچ کو آپ کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے بی سی سکس پہ یہ آپ چاہے بی ٹی سی کو دیکھ کر فالو کر لے یا ایتھریم کو ذہن میں رکھئے گا اس کا تعلق آج کی مارکٹ میں دونوں کسی کوئن سے نہیں ہے صورتحال جو ہے وہ اس وقت بلکل نیوٹرل ہو چکی ہے تو دوستو اجادت چاہتا ہوں اب تب بہتا خیال رکھے گا اور ایک اہم میسج میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی گروپ میں ٹیلیگرام سیگنل گروپ ایون کے فیس بک پہ ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم پہ کوئی بھی شخص آپ کو میری تصویر لگا کر میرا نام لگا سو کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اور پرسنلی آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ